جی اسلام علیکم میرا نام طیب ستار ہے اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں سید علیہ حیدر گلانی صاحب موجود ہیں جو کہ صاحب کا صبح سبائی وزیر بھی رہے ہیں اور یہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے علاقے میں اور ملتان میں یہ ان کی کافی مقبولیت ہے اور یہ ایک نوجوان لیڈر ہیں اور آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والی سیاست میں آگے کیا ہوگا سلام علیکم سر کیا حال ہے بہرکم سلام تیہ باب ٹھیکو خیلی سے الحمدللہ سر فٹ فارٹ اچھا سر این اے ایک سو سلامن کے الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں یہ شفاف ہوں گے اور آپ کو پنجاب حکومت سے اس وقت کیا امید ہے دیکھیں پنجاب حکومت سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں پری پول رگنگ کی لوگوں کو لوگوں کا ضمیر خریدنے کے کوشش کر رہے ہیں کسی کو نالی سولنگ سڑک نوکری کے وعدے کر کے دے کے بھی کام بھی شروع کروا دیا انہوں نے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پری پول رگنگ ہے اور یہ الیکشن کو متنازہ بنانے کی ایک ان کی کوشش ہے لیکن وہ اب جتنی بھی کوشش کر لیں جتنی بھی نالی سولنگ لوگوں میں بانٹ لیں انہوں نے بڑی دیر کر دیا ہے بہت دیر کر دیا اچھا سر یہ جو جتنے بھی ڈیویلپنگ کام کر رہے ہیں یہ تو الیکشن کمیشن کے آرڈر کے مطابق بلکل خلاف ورزی ہے تو اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا دیکھیں میں بہتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ترقیاتی کام ہمارے حلقے میں ہو رہا ہے اور اس خوف سے ہو رہا ہے کہ موسا گلانی الیکشن جیت جائے گا تو یہ تو عوام کے لیے بہتری ہے اس میں تو لوگ ہمیں دعائیں دیں گے کہ ہماری وجہ سے پنجاب حکومت جو ہے اب چار سال بعد ان کو یاد آیا ہے مخدوم شاہ محمود قریشی کو اور مخدوم زین قریشی صاحب کو کہ وہ حلقے کی ڈیویلپنٹ کی طرف توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس حلقے میں ڈیویلپنٹ کے کام وہ کرا رہے ہیں تو ہم اس پر کوئی اتراز نہیں کریں گے کیونکہ وہ جو کام کرائیں گے وہ اس کا سیرہ بھی ہمارے سری جائے گا اور علی موسیٰ گلانی کو ہی لوگ دعائیں دیں گے کہ اس کی وجہ سے قریشی صاحبان جو ہیں اب وہ گلی گلی کام بھی کرنے کا سوچ رہے ہیں پھر تو یہ ہوا کہ موسیٰ گلانی صاحب کے آنے کی وجہ سے شام عمود قریشی جو ہے وہ حلقے میں ایکٹیو ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ جی بالکل آپ دیکھیں پہلے تو وہ اتنا سا ہاتھ دیتے تھے اب وہ گلے ملنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو گلے ملنا آتے ہی نہیں ہیں تو دیکھیں آپ آگے کیا ہوتا ہے اب تو کافی توجہ دی ہوئی ہے انہوں نے حلقے میں یہی توجہ پہلے دے جاتے ہیں تو آج یہ گلی گلی نا پہلے تو اس حلقے کی جو اینے 157 کی پسماندگی ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ ملتان کا سب سے پسماندہ حلقہ بنا دیا گیا ہے انہی باپ اور بیٹے کی وجہ سے جب بھی یہ ایوان سے منتخب ہوئے انہوں نے حلقے کی کوئی توجہ نہیں دی عمام کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی توجہ بلکل بھی نہیں دی اس دونوں باپ بیٹا اسلام آباد بیٹھ کے اقتدار کے مددوں لیتے رہے ہیں لیکن عمام کے بارے میں انہوں نے بلکل بھی نہیں سوچا جہاں تک تعلق اچھا سر ایک سوال ایسا ہے جس نے آج کے سوشل میڈے پہ بہت زیادہ قدرش کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شام عمود کرشی صاحب کا بیانہ کہ ہم غلام قوم ہیں تو کیا واقعی ہم لوگ غلام ہیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو ذہنیت ہے وہ غلامی والی ہے کہتے تو وہ بنتے بہت ہیں ان کی جو بیانات ہیں ان کی جو تکاریر ہیں اس میں اور ان کی ایکشن میں بہت ازاد ہیں آپ کو چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں انہوں نے بہت بڑک ماری کہ ہم غلام نہیں ہیں ہم ملیشیا کے ساتھ یہ جو ایسٹن بلوک ہے وہ بنانے جا رہے ہیں اور ہم ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے ایک فون کال آیا اور اس پہ وہ ڈھیر ہو گئے ملیشیا کا دورہ ہی انہوں نے کینسل کر دیا اور جس کو بڑا لیٹر مانتے تھے مہاتر محمد اس کی انویٹیشن کو انہوں نے ریجیٹ کر دیا تو انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ غلام ہے دوسری سائٹ پہ آپ دیکھیں ہم نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شمسی بیس واپس لی ہم نے جب یہ ہوا ہم نے بان کانفرنس سجارے سے انکار کیا ہم نے ان کی ائر سپیس بند کر دی نہ صرف ائر سپیس بند کی ہم نے ان کی جس راستے سے وہ نیٹو کی سپلائی جاتی تھی ہم نے ساری نیٹو سپلائی بند کر دی تھی تو وہ ہوتی ہے ایک خدار قوم ایک خدار گورنمنٹ کی پولیسی جس پہ جو آپ نے دیکھی ہے آج کہاں ہے وہ امران خان کا وہ پولیسی ہمیں تو نظر نہیں آئی جو بات بھی ہوئی ہے جو بھی دنیا کے اندر چینجز آئی ہیں امران خان کی حکومت کے دوران ہمارے سے ہمارے سے وہ لے لیا گیا کشمیر لے لیا گیا پھر ہمارے سے کشمیر کے ساتھ ساتھ اغوانستان کے اندر جو ہوا اس کے بعد سیچویشن میں امران خان صاحب نے کوئی لیڈرشپ سے نکھائی ابھی نندن والی بات بھول گیا جب ہم نے جہاز گرایا تو انہوں نے دوسرے دن ہی واپس کر دیا تو یہ غلام ہے یا گھٹنے ٹیکنے کے عادی ہیں ہم ہوتے تو یہ اس طرح کے حالات نہ ہوتے اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو تو یہ انہوں نے کشمیر اور سی پیک ان کو دونوں ایشوز کو جتنا ڈیمیج امران خان نے کیا اپنے چار سالوں میں اب یہ کس مو سے کہتا ہے کہ میں غلام ہوں عوام کو یہ بھول گئی ہے عوام کے یہ نوجمان بھول گئے ہیں کہ امران خان کے دور میں کشمیر ہمارے سے لیا امران خان کے دور کے اندر ابھی نندن والا ایشو ہوا امران خان کے دور کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے جس کے اندر امران خان نے کوئی بیک بون نہیں دکھائی کوئی جرت نہیں دکھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا بیانیاں دیتا ہے یہ ہم کو غلام قوم ہے غلام تو اس نے بنایا ہے پاکستان کی قوم کو لون لے کے اس نے کہا تھا میں وہ نہیں لوں گا آئی ایم ایف سے وہ نہیں کروں گا مہاہدہ نہیں کروں گا آئی ایف سے میں کرزہ نہیں لوں گا پھر جس طرح کرزہ لیا اور جس طرح کرزہ لیا اور جتنا کرزہ لیا وہ پاکستان کو غلامی کی زنجیروں میں جھگیڑنے میں امران خان کا بہت بڑا کردار ہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جتنی بھی ادوار گزرے ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس ملک میں حکمران انہوں نے انہوں میں غلطیاں ضرور ہوں گی انسان ہیں سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ میں غلام نہیں ہوں اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا امران خان کی گفتگو میں اور اس کے ایکشنز میں بہت عزاد ہے اور وہ عام کو سمجھنا چاہیے اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کب ہوں گے جنرل الیکشنز جنرل الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں گے دوزار تئیس میں ہوں گے اور اب جس طرح یہ سلاب کی سیچوئیشن ہے سندھ میں یا بروشستان میں تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اور آگی جائے گا زندگی میں کوئی ایسا وقت ایسا آپ کے پاس آیا ہو کوئی ایسا ٹائم آیا ہو کہ آپ اسے بھول نہ سکیں اکثر اکیلے بیٹھے ہوں اور آپ کو یاد آیا ہو کسی ایسے وقت ہیں کوئی ایک خاص ہوتا ہے کہ جس کو انسان زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا وہ سب سے زیادہ اگر خاص وقت ہو تو وہ جس دن میں رہا ہوا تھا وہ وقت میرے لئے بہت اہم ہے اور اس کو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا اچھا آپ نے وہاں پہ بڑا مشکل ٹائم گزارا تو وہاں پہ بڑی چیزوں کو آپ نے فیس کیا تو آپ حمد ہار گئے تھے یا آپ نے ہاتھ ہتھیار پھینک دیئے تھے آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ جائیں گے واپس یا نہیں جائیں گے یہ بڑی ایک لمبی کہانی ہے لیکن الحمدللہ اتنا میں کہہ سکتا ہوں آپ کے جواب میں کہ میں نے حمد کبھی نہیں ہاری اور اس ہی کی وجہ سے میں واپس آیا ہوں میں سمجھتا ہوں حمد جو ہے وہ کسی کو ہارنی نہیں چاہیے مایوس ہی ایک کفر ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے ہمیشہ امید تھی کہ ایک دن میں گھر جاؤں گا امید اوپر نیچے ہوتی ضرور ہے یہ نہیں میں کہتا کہ امید ہمیشہ برقرار رہتی ہے کم اوپر ہوتی رہتی ہے امید لیکن بلکل ہار ماننے والا میں ہوئی نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کوٹ میں کیس کیا الیکشن جلدی کروانے کے لیے تو اس کیا کیا بنا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اور جلدی ہو جائیں گی این اے ون فائف سیون کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ عوام کا حق ہے کہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے ہم تو آئین کی پاسداری کے لیے عدلیہ کے پاس گئے ہائی کورٹ میں گئے لے کے علی موسیٰ گلانی صاحب گئے اور اس کی دو پیشیاں ہو گئی ہیں ایک منڈے کو ہے ہمیں امید ہے کہ ہمیں ہمیں الیکشن مل جائے گا یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ الیکشن آگے پیچھے کر کے ہمارا ٹیمپو کو ڈسٹرب کر کے یہ اپنا الیکشن ہم سے چھین لیں گے لیکن اس سلام ہونے نہیں دیں گے اور اپنے لوگوں کی جو حق کے نمائندگی ہے وہ ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں امی نی ایم پی بننے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں نہ ہم پہلے امی نی بننے کے لیے کبھی ہم نے کوئی اس طرح کا کیا ہے عدالت میں جا کے یا کسی کے خلاف ریٹ کی ہو ہم کبھی کسی کو ٹیکنیکلی نہ ناک آؤٹ پہلے کیا ہے نہ آگے کریں گے لیکن اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کا حق ان کو ضرور لے کے دیں گے اس میں ہمارا رشتہ لوگوں کے ساتھ ووٹ کا نہیں ہے ملتان کی امام کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت کا ہے پیار کا ہے اعترام کا ہے شناخت کا ہے ان کی نمائندگی کا ہے وہی رشتہ ہم نے پچھلے چار پانچ نسلوں سے نبھا رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی نبھائیں گے آپ کے ایک آگے سوال ضرور آئے گا محروسی سیاست کا محروسی سیاست ابھی میں وہی پوچھنے والا تھا محروسی سیاست جہاں تک تعلق ہے وہ بھی عمران خان صاحب اور شام مد کرشی صاحب وائس چیئرمین ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا کہ محروسیت کے خلاف ہیں محروسی سیاست کے خلاف ہیں عمران خان کی اپنے بہت زیادہ بیانات ہیں تو پھر اپنے کال اور فیل میں تضاد خود دیکھ لیں کہ پہلے بیٹا پاپ پھر بیٹا پھر اب بیٹی تو وہ تو خود چیئرمین بنتے ہیں محروسی سیاست کے خلاف جو بیانات دے کر وہ خود بنتے ہیں کہ ہم چیئرمین ہیں ہم تک بھی ہمارے جو حلقے کے عوام ہیں یہ وہ بار بار ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کر کے اسمبلیوں میں بھیج رہے ہیں ہم کچھ تو اچھا کام کرتے ہوں گے جو لوگ ہمیں ہمیں ووٹ دے رہے ہیں اس میں محروسیت تو کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں اگر میں میرا بیٹا فٹ نہیں ہے سیاست کے لیے تو لوگ اس کو ریجٹ کر دیں گے اگر یوسف رضا گلانی کا بیٹا اپنے حلقے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کو ووٹ دنے کا کوئی مجبوری تو نہیں ہے نہ کوئی ہمارا تو ووٹ ہے ہی پیار کا ڈیویلپمنٹ کا ہم تو مانگتے ہیں ڈیویلپمنٹ کا ووٹ ہے ہم مانگتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑے رہتے ہیں ہمارا تو ووٹ ہی اس بات کا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے میرے دادے کو بھی ووٹ دیا ہوا ہے میرے والد صاحب کو بھی ووٹ دیا ہوا ہے مجھے بھی ووٹ دیا ہوا ہے میرے بھائیوں کو بھی ووٹ دیا ہوا ہے اور پچھلے تین چار نسلوں سے دے رہے ہیں تو ہم کوش ایسا کام تو شاید کر رہے ہوں گے جس کے لئے لوگوں میں ہمارا اعتماد ہے لوگوں پر آج بھی ہمارا اعتماد ہے اور لوگ ہمیں بار بار ووٹ دیتے ہیں کوئی شاہد کوئی اچھی چیز ہم کرتے ہوں گے اچھا سر دوزار اٹھانہ کے جب الیکشن ہوئے تھے تو دیکھنے میں کوئی اتنی زندہ سیٹے بھی بس پارٹی نے بین نہیں کی اور اس کے کمپریزن اگر ہم دیکھیں کہ شاہ محمود گریشی اور آپ کا کمپریزن کیا جائے تو آپ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے شاہ محمود گریشی کی زیر ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے ملتانی بے وفا ہے بلکل نہیں ملتانی بلکل بے وفا نہیں ہے بہت با وفا لوگ ہیں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں ہمارے گھر سے ہمیشہ انہوں نے پیار کیا ہے اور ہمیں ووٹ دینے والوں نے کبھی نہیں ہرائیا ہمیں اس حلقے کی عوام نے اس ملتان کی ہر حلقے کی عوام نے ہمیں ہمیشہ اپنی محبتوں سے نوازہ ہے اپنے قیمتی ووٹ دیئے ہیں اپنے اور ہمیں انہوں نے کبھی نہیں ہرائیا ہمیں ووٹ جو گنتے ہیں انہوں نے ہرائیا دوزار اٹھارہ کے اندر بھی اگر یہ لف میریج ہوتی تو ہم کوئی سیٹ بھی نہ ہرتے سارا کچھ ارینج تھا سب کچھ ارینج تھا علی موسیٰ والی سیٹ کے اوپر بھی انہوں نے ہر چیز ارینجمنٹ کیا ہوا تھا ہماری اس والی سیٹ پہ بھی ارینجمنٹ تھی گلانی صاحب والی سیٹ وہ جیتی ہوئی تھی وہ تیسرے نمبر والے امیدوار کو جتا دیا یہ تو ان کا کام ہے ہم تو ہمیشہ لوگ اپنے سام سمجھتے ہیں کہ ملتان کی اوام نے ہمیشہ ہم پہ اعتماد کیا اور ہم ان کے مقروض رہیں گے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں گے اور جتنا ہم ان کی خدمت کریں ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے وہ الیکشن کیسے جیت جاتے ہیں پہلے خود پھر بیٹا اب بیٹی تو الیکشن جیتنے کی ریزن کیا ہے ووٹ کس نام سے مانگتے ہیں عمران خان کے نام سے مانگتے ہیں اپنے نام سے مانگتے ہیں ان کی تو کوئی سیاست نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مقابلہ شام امود قرشی صاحب کے ساتھ ہے یا ان کے بیٹے کے ساتھ ہے یا ان کی بیٹی کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ تو عمران خان کے ساتھ ہے اور پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ بھی جب بھی ووٹ مانگا ہے اپنی کارکردگی پہ تو نہیں مانگا انہوں تو اپنے پارٹی کے منیفیسٹوں کے پر ووٹ مانگا ہے اور انہوں نے لوگوں نے پھر بھی ریجیکٹ کیا ہے ان کو لیکن آپ کو پتا ہے آٹی ایس بٹھا کے رات نو بجے ابھی تک پورے ام اے ایک ایم پی اے ریزلٹ نہیں کمپائل ہوا تھا انہوں نے ام اے ریزلٹ کمپائل کر کے شام امود سا کچھ اتا دیا تھا وہ سارا کچھ ارینج تھا سارا کچھ ارینج تھا اور شام امود قریشی 18 میں بھی ہار گئے تھے بیٹا بھی ہار گیا تھا دوبارہ بھی ہار گئے تو ووٹ تو عمران خان کے نام کا مانگ رہے ہیں اپنا تو ان کی کوئی کارکردگی نہیں نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ان کے ساتھ مقاولہ بنتا ہے وہ بڑے لیڈر ہیں جی وزیر خارجہ رہے ہیں بڑے لوگ ہیں ہمارا کیا مقاولہ ان کے ساتھ مدان ہم تو اسی نیت میں چاہتا تھا کہ یہ 11 طریقہ الیکشن ہو جائے لوگوں کو بھی پتا لگ جائے پورے پاکستان کو پتا لگ جائے کہ یہ جو پرائم منسٹر بننے کا جن کو بہت شوق ہے ان کی حلقے کی امام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے اچھا سر سکندر ریاد بوسن صاحب نے پی ٹی اے جوائن کی ہے اور آج کل شاہ محمود قریشید صاحب کے ساتھ کمپینڈ کر رہے ہیں اور علی مساقلانی صاحب کے انگیز سپیچیز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائلن ہے ان کی سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں کیا وہ انہیں آپ کے مدے مقابل آئیں گے الیکشن میں ان کی اپنی سیاست ہے وہ جس سے مرضی سیاست کریں انہوں نے پہلی دفعہ توڑی پارٹی بدلی ہے بڑی دفعہ پارٹیاں بدل چکے ہیں ان کی اپنی سیاست ہے میں کیا کمنٹ کروں بزرگ ہیں خاندانی لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں کیا بات کروں میں ان کے بارے میں شاہ محمود قریشید صاحب ان کے گھر ووڑ بھی نہیں مانگنے گئے تو وہ ان کے لیے بھاگ پڑے ہیں اپنی ٹکٹ کے لیے تو امام کو بھی پتا ہے کہ وہ اپنی مفاد کی سیاست کرتے ہیں لوگوں کو بھی پتا ہے ان کی ہر پارٹی کی لیڈرشپس کو بھی پتا ہے تمام پارٹیوں کی لیڈرشپس کو پتا ہے کہ ان کا کیا ہے اب آگے ان کی سیاست ہے میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں اچھا سر ایک سوال ایسا ہے جو کہ لوگ جاننا بھی جاتے ہیں گلانی خاندان جس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے وہ بعد میں بے وفائی کیوں کرتا ہے فار اگزمپل اگر احمد حسین ڈہر کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ سیاست ہم ملتان کے ہیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیا ساری چیزیں اگر احمد حسین ڈہر صاحب کی بات کریں تو ان کو سیاست میں لانے والے گلانی خاندان تھے اور اگر موسیٰ گلانی صاحب کی حلقے کی بات کریں تو اختر ملک صاحب نے مطلب جو ہے وہ ساری سیاست تب موسیٰ گلانی صاحب کے ساتھ کی تھی جب پرائم منسٹر تھے تو یہ لوگ بے وفائی کیوں کر دیتے ہیں ان کا اپنا ظرف ہے جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ شام عمود قریشی صاحب سے لے کے تمام جو اب لیٹر بنے ہوئے ہیں ملتان میں سب کو سیاسی پروریش تو ان کی ہماری گھر سے ہی ہوئی ہے اب ہم آگے کیا کر سکتے ہیں ان کا اپنا ظرف ہے ٹھیک ہے ان کی پولٹیکس ہے وہ اپنا اپنے مفاد کے لیے پولٹیکس کرنا چاہیں تو کر لیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے امام فیصلہ کرنے والی ہے سول آبیٹیٹر تو اس ملک میں امام ہی ہیں نا جی امام کو پتا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے کون کس کے لیے پولٹیکس کرتا ہے کس مفاد کے لیے پولٹیکس کرتا ہے ان کا کیا مفاد ہے وہ امام کو فیصلہ کرنے دیں ہمارا بھی امام کو پتا ہے ہم تو صرف خدمت کے لیے سیاست کرتے ہیں ہم نے تو ہمیشہ پیسہ لگایا ہے اس کے اوپر زمینیں بیچ کے سیاست کے اوپر خرچ کی ہے ہم نے کمائیا تھوڑی ہے اور جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاہ مہود کرشید صاحب اور سکنڈر بوسن صاحب کی میں سن رہا تھا ان سے دیکھ لیں کہ آج سے پچاس سال پہلے ہماری کتنی زمین تھی ان کی کتنی تھی اور آج ان کی کتنی ہے اور ہماری کتنی ہے تو یہ فرق پتا لگ جائے گا ان کو ہم نے تو سیلیکشن پر لگایا ہے تو ہم اپنے خدمت کے شاپ کی وجہ سے سیاست کرتے ہیں یہاں سے کوئی ہمیں ملتا ملتا کچھ نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عزت دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزت کے لئے سیاست کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگے بھی اللہ تعالیٰ سب کی ازتیں سلامت رکھیں اور ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے ملتعان کی اور اس خطے کی عوام کی جو تقدیر ہے اس کو بدلنے میں ہم کوئی کوشش کر لیں کوئی کوشش کر لیں کہ آج کے ہمارے نوجوان جو اس خطے میں ہیں ان کا فیوچر کسی طرح سے سمر جائے ان کے لئے کالج ہے یونیورسٹی چھوٹا سا تین مہینے کا میرا صبحی وزارت کا دور تھا کیلٹ کالج میں شکریہ دا کروں گا حمدہ شباز شریف صاحب کا اور شباز شریف صاحب کا بھی انہوں نے کیلٹ کالج کے لئے فنڈز ہمیں اسی بجٹ میں دے دی ہے منظور پہلے ہی گلانی صاحب نے کیا تھا لیکن بجٹ اب ریلیز ہوا ہے بارہ سال بعد وہ بھی میں نے ان کو کہا تو انہوں نے میربانی کی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کیلٹ کالج پورے سو ہر صوبے میں ہے ساؤت مجاب میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو بھی حق ہے کیلٹ کالج سے پڑھ کے فوج میں جائیں یا کسی اور جگہ جائیں اللہ آفسر بنیں تو یہ چار سال یا ان سے پچھلے چار سال پانچ سال یہ کیا کرتے رہے ہیں سوتے رہے ہیں ملتان ان کی گورنمنٹ بھی اوپر نیچے تھیں کیوں انہوں نے ملتان کو اگنور کیا ایک سکول چھوٹی سی یونیورسٹی بنا دیتے ہیں ملتان میں اگر تین مہینے میں کیرٹ کالج لاسکتا ہوں ملتان میں یہ تو چار سالوں میں باپ بیٹا پتہ نہیں کیا کر دیتے تو افسوس ہوتا ہے ان کی سیاست کے اوپر اچھے سر آپ کب گافی سدھا ٹائم لے لیا آخری سوال آپ سے پوچھوں گا شاید پرسنل بھی ہو سکتا ہے زندگی سے کوئی شکوا میرا نہیں خیال پشتاوے ہوتے ہیں زندگی میں لیکن ان سے سیکھنا چاہیے اور سیکھ کے اپنا زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ پشتانے کا وقت نہ آئے سوچ تھمجھ کے پیسلے کرنے چاہیے بلکل ہر انسان ہے غلطی کرتا ہے چلیں سر این اے 157 کی الیکشن کمپین میں اتنا بیزی شیڈول میں ہمارے لئے ٹائم نکالا ہمارے ویورز اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں تھینکیو ویری مچ